اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریہ و تعافیت سے ہوں گے جو چینل پر نیویں کہاں رہے ہیں پالک میں لوہے کی مقدار کسرت سے مجود ہوتی ہے لہٰذا پالک کا نیوز بھی جو انڈس کے مریضوں کے لیے ایک موسر گریلو اعلان ہو سکتا ہے جبکہ پالک کے پتوں کے ساتھ گاجر کا استعمال بھی نہایت مفید ہوگا چھاچ چھاچ جسم میں کسی قسم کی چربی نہیں بناتا اس لیے یہ بھی حازمے کے لیے ایک مہترین مشروع ہے جس پر نمک اور کالی مرچ اور زیرے کی ایک چھٹکی ڈال کر روزانہ پینے سے یرکان کے مریض کو اس بیماری سے نجات حاصل ہو سکتی ہے اگر قبض کا مسئلہ ہو تو اسپاول کا چھلکا گرم دودھ کے ساتھ رات کو ایک چمچی کھایا کرو کہے مطلی آئے تو چھوٹی علاچی پودینہ سونف نارچینی چھینچے گرام پانی میں اوبال کر رکھ لیں اور وقفہ وقفہ سے تھوڑا تھوڑا پانی پیتے رہیں اگر میدہ میں زخم اور ورم ہو تو اس میں تھنڈا دودھ تھوڑا تھوڑا وقفہ وقفہ سے دن میں کئی دفعہ استعمال کریں اور اس میں نمک میرچ مرون گیزائیں اور مسالہ جات استعمال نہ کریں ایک دو چمچ دیسی اجمعن دو گلاس پانی میں جوش دے کر دو دفعہ دن میں پی لیں پیچش اور پخانے آتے ہوں تو دہی اور نرم میزائیں مثلا چاول کیلہ کھجڑی بغیرہ استعمال کریں اگر پھر بھی آرام نہ آئے تو مر اچھالک وقفہ صفوف بنا کر آدھی چمچی دن میں ایک نفع لسی کے ساتھ کھائیں انشاءاللہ فوری آئے